موسیقی How to build a easy mini waterfall house in minecraft یہ بنانا بہت ہی easy ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے سامنے کی سائٹ پہ white concrete کے 8 block لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری سائٹ پہ یہاں پر ہم لوگوں نے 8x55 white concrete کے block لگانے یہاں پر ہم لوگوں نے یہ 6x7 لگا لیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اوپر کی سائٹ پہ 5 block لگانے اور اس کے سامنے ہم لوگوں نے ابھی 7x7 block ہم لوگوں نے 5x5 لگانے اوپر کی سائٹ پہ یہ لگانے کے بعد ابھی ہم لوگوں نے سامنے کی سائٹ پہ سیم جیسے ہم لوگوں نے نیچے 55 block لگائے تھے ویسے ہم لوگوں نے اوپر کی سائٹ پہ 55 block ہم لوگوں نے لگانے آگی کی سائٹ پہ یہ لگانے کے بعد ابھی ہم لوگوں نے اوپر کی سیٹ پہ آنا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے سب سے پہلے فور بلوک توڑنے بائیر کی سیٹ پہ اور ایک ہم لوگ اندر کی سیٹ پہ توڑ دیں گے اس کے بعد لیفٹ سیٹ پہ ہم لوگوں نے فور بائیر کی سیٹ پہ توڑنے اور ایک اندر کی سیٹ پہ توڑ دیں گے بلوک کے بعد نیچے کے سیٹ پہ سیم اس طرح ہم لوگوں نے سب سے پہلے فور بلوک توڑ کے ایک اندر کی سائٹ پر توڑنے کے بعد لیفٹ سائٹ پر سیم اس طرح 4 اور ایک 5 بلوک ہم لوگوں نے توڑ دینے کے بعد نیچے کی سائٹ پر ہم لوگوں نے بلوک توڑ کے یہاں پر ہم لوگ گلو سٹون لگائیں گے کے بعد لیفٹ سائٹ پر ہم لوگوں نے بلوک توڑ کے یہاں پر گلو سٹون لگا دینے یہاں پر یہ لگانے کے بعد اوپر کی سائٹ پر جو بلوک ہم لوگوں نے توڑ دیتے ہے ایک سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری سائٹ پہ بھی سیم اس طرح ہم لوگوں نے وائٹر ڈال دینا ہے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے اندر کی سائٹ پہ اوپر کی سائٹ پہ میں لیٹین لگا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر کولڈ ویدر میں گر بنا رہا ہوں تو یہاں پر گر وائٹر جو ہے وہ آئیز بن جاتا ہے اس کے لیے میں لیٹین لگا رہا ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ سائٹ پہ جنگل لیوز لگائیں گے جیسے میں لگا رہا ہوں سیم اس طرح آپ لوگوں نے جنگل لیوز لگانے سب سے پہلے نیچے کی سائٹ پہ ہم لوگوں نے یہاں پر 5 ٹائم لگائیں اس کے بعد اوپر کی سائٹ پہ 3 اور اس سے اوپر 1 اس کے بعد دوسری سائٹ پہ ہم لوگوں نے سیم اس طرح نیچے کی سائٹ پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے 5 یہاں پر لیوز لگانے اس کے اوپر ہم لوگوں نے 3 اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے 1 لگا دینا ہے یہ لگانے کے بعد ابھی یہ جو ایک سیڈ ہے یہاں پر بھی ہم لوگوں نے لیوس لگانے فور اور اس کے بعد ہم لوگ دوسری سیڈ پہ جاتے ہیں وہ یہاں پر بھی جو جگہ رہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لیوس لگا دیں گے لیوس لگانے کے بعد ابھی ہم لوگوں نے سامنے کے سیڈ پہ یہاں پر سٹیئر لگانی ہے آپ لوگ کوئی بھی سٹیئر لگا سکتے ہو یہاں پر یہاں پر فور سٹیئر لگانی ہے اور فور سٹیئر لگانے کے بعد ابھی اندر ہم لوگوں نے اس گھر کے سمان رکھنا ہے یہ آپ لوگ بے سکر اپنی مرضی کا لگا سکتے ہو لیکن یا پھر آپ لوگ کی مرضی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں آپ لوگ ویسے بھی لگا سکتے ہو جیسے میں نے بیڈ لگایا اس کے بعد دو گرافٹنگ ٹیبل اور اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ ایک یہاں پر چیسٹ اور اس کے بعد فرنس اور اس کے بعد آرمر سٹینڈ اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے آرمر پینا دینے سمپل یہاں پر یہ پہنانے کے بعد اوپر ابھی ہم لوگوں نے وال پہ ایک کا پینٹک لگا دینی ہے یہاں پر پینٹک لگانے کے بعد ابھی ہم لوگ نے گرافٹنگ ٹیبل کے اوپر ایک کا فلاور پورٹ رکھنا ہے جس کے اندر آپ لوگ کوئی بھی فلاور لگا سکتے ہو دوسری سائٹ پہ سیم اس طرح ہم لوگ فلاور پورٹ رکھیں گے اور اس کے اندر ایک فلاور یہ رکھنے کے بعد ابھی ہم لوگوں نے یہ جو درمیان میں جگہ رہتی یہاں پر ہم لوگوں نے کارپیٹ وائٹ کارپیٹ لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو باہر کے جتنی جگہ یہاں پر بھی ہم لوگ لگائیں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے رائٹ سائٹ پر لگا دینا ہے وائٹ کارپیٹ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے لیفٹ سائٹ پر جانا ہے اور یہاں پر بھی ہم لوگوں نے وائٹ کارپیٹ لاس تک لگا دینا ہے یہاں پر وائٹ کارپیٹ لگانے کے بعد یہ بن چکا ہے ہمارا ہاؤس اور یہ اندر کا ہمارا ویو ہے جو ہم لوگ نے ابھی سامان لگایا ہے اندر کی سائٹ پہ گھر کے اور اس کے بعد یہ ہوگی اب باہر سے ہمارا مینی وارٹر فال ہاؤس ان مائنکرافٹ ابھی اگر آپ لوگ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمینڈ میں پوچھ لینا اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہم لوگ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے